موسیقی جانباج پولیس ادھکاری بھی اس میں مارے گئے چودے جن کے نام آپ سب ہی جانتے ہیں ہیمنت کر کرے اور سب ہی لوگ یہ سارے لوگ مارے گئے کارن کیا تھا بولیٹ پروف جو جیکٹ تھی ان کی وہ گھٹیا تھی نکلی تھی اس میں سے گولی پار گئی اور وہ سب مارے گئے ہندوستان کے آرمی کے سارے کے سارے جوانوں کے پاس ایسی ہی بولیٹ پروف جیکٹ ہے جو ہیمنت کر کرے کے پاس ہمارے دیش کے جوانوں کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے سے میں کچھ اب یہاں ادھیان کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کی سینہ سے آتنک وادیوں کے ساتھ مٹبیڑ کرتے ہوئے اب تک اس دیش کے چھپن ہزار سے زیادہ جوانوں نے شہیدی پرابت کی ہے یا اپنی قربانی دی ہے ان میں سے ستر پرتیشت صرف اس لیے مارے گئے کہ سب کے پاس گھٹیا بولیٹ پروف جیکٹ ہے گھولی اس میں سے پار جاتی ہے رکھتی نہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ اور درد کی کہانی ہے کہ ہندوستان کی سیما پر ایک ایک انچ جمین کی رکشہ کرنے کے لیے جو جوان اپنے پرانوں کی باجی لگا رہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش کی سیما کے جوان ایسے علاقے میں تینات ہیں جہاں تاپمان مائنس 40 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا مائنس 30 مائنس 40 مائنس 45 جہاں پر پورے شریر کا خون جمع ہو جاتا ہے وہاں ایک ایک جوان 24-24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے ان جوانوں کے پاس رات میں دیکھنے کے لیے اپکرن نہیں ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ان کو ہماری سرکار ابھی تک اپکرن موجود نہیں کرا پائی اپلبد نہیں کرا پائی اور لڑنے کے لیے ان کے پاس جو رائیفلیں ہیں وہ بابا آدم کے جمعانے کی ہے تیس سال پرانی چالیس سال پرانی آتنکوادی آتے ہیں تو ایک اے 47 لے کے آتے ہیں ایک اے 56 لے کے آتے ہیں کلاشنکوپ لے کے آتے ہیں جس میں ایک بار ٹرگر دبایا تو چھپن گولیاں نکلتی ہیں کچھ سیکنڈ میں اور ہمارے سینہ کے جوانوں کے پاس جو رائیفلیں ہیں وہ ایسی ہیں جن میں ایک ٹرگر دباؤ تو ایک یا دو گولی یا تین گولی نکلتی ہے ایک دو سیکنڈ تو جوان جادہ ہطاحت ہوتے ہیں اور آتنکوادی کم مارے جاتے ہیں پچھلے بیس سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سرکار ان کو جیکٹ اپ لبد نہیں کرا پا رہی ہے رائیفلیں اتیادھنک نہیں دے پا رہی ہے رات میں دیکھنے لائک اپ کرنے نہیں ہیں ہمارے جوانوں کے پاس اس استطیع میں ہمارے جوان کام کر رہے ہیں اور دکھ اور درد مجھے اس بات کا ہے کہ ان جوانوں کو کنٹرول کرنے والی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس میں ڈیفنس کا ایک بھی آدمی نہیں ہے تعلیمت بجائیے اس پر ہمارے ہندوستان کے چودہ لاکھ جوانوں کو کنٹرول کرنے والی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس ڈیفنس منسٹری میں چپراسی سے لے کر اور منسٹر تک ایک بھی ڈیفنس کا آدمی نہیں ہے سارے لوگ سیویلین ہیں جو ڈیفنس منسٹری چلا رہے ہیں اب سیویلین آدمی سے آپ ڈیفنس منسٹری چلوا رہے ہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک اے فورٹی سیون میں اور تیس سال پرانی رائیفل میں کیا انتر ہے تو جوانوں کی موت تو ایسی بے دردی سے ہو رہی ہے اور چونکہ کوئی دوسرا لال بہدر شاستری اس دیش میں ابھی تک نہیں آیا ہے آ گیا ہوتا تو اس دیش کا نقشہ انہوں نے بدل دیا ہوتا جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کی اگر رکشہ کرنی ہے تو دو سموہوں کی رکشہ پہلے کرو کسانوں کی اور جوانوں کی کسان اگر پیٹ سے بھوکا رہا اور کھیت میں ان پیدا نہیں ہوا تو سارا دیش بھیک مانگے گا دوسروں کے سامنے اور جوان اگر سست ہو گیا اور پوری طرح سے لیس نہیں ہوا ہتھیاروں سے تو یہ دیش سرکشت نہیں رہے گا تب انہوں نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان کا اور پہلی بار ہندوستان میں ایک پردھان منتری نے جوانوں کی تنکھا بڑھائی تھی ادھکاریوں کی تلنا میں کئی گنا دوبارہ کوئی آیا نہیں لال بہدر شاستری جیسا پردھان منتری جوانوں کے دکھ درد پر کسی کا دھیان نہیں اور دیش کی سرکشہ پوری طرح سے خطرے میں ہیں تو میرا آپ سب لوگوں کو بیچ میں یہ سب باتیں لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کیا ہم سب مل کر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ پریاست کر کے کچھ اسپیس اپنا بڑھا کر کے کچھ پبلک انٹرسپیٹیشن لا کے دیش کی سرکشہ کا مددہ اٹھا کر دیش کے سواویمان کا مددہ اٹھا کر دیش کی دھن سمپدہ کے لٹنے کا مددہ اٹھا کر پورے دیش میں کوئی ایسی ویوستہ لا سکتے ہیں جس کا ادھارن میں نے میرے بیاکھیان کے شروع میں دیا کہ آپ کے بیچ میں سے ایک بھائی نکلے ایم سی مہتا اور انہوں نے پوری دلی اور دیش کے لیے نئی دشا دے دی دوسرا کوئی ہمارے بیچ میں سے ایسا کوئی ایم سی مہتا نکلے جو ان مددوں پر دیش کے لیے کوئی نئی دشا دے سکے تو بہت سارتھک ہوگا ہم سب کا بھارس ویویمان کے ساتھ جڑنا اتنا ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے دھیان میں یہ سب باتیں لانا ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کبھی سمیں ملا تو وہ بھی شیئر کروں گا لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں ایک دو تین دس بیس پچاس سموں کام کرنا شروع کر دیں آپ کے آس پاس آپ دیکھیں کون سے ایسے مددے ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اور کوٹ نے دیئے ہوئے اسپیس کا استعمال کر کے ان سب چیزوں پر کوئی اچھا سمادھان ڈھونڈ سکتے ہیں اسی بیوستہ میں رہتے ہوئے تو آپ سب کریں میں ہم سب ایک ساتھ مل کر کریں گے جرور ہمیں سفلتہ ملے گی بھگوان ہمیں جرور شکریہ